بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آپ سب کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو میں آغاز جس خبر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں چونکہ آرمی چیف کے ساتھ دوڑ ہے اور آرمی چیف کے سارے معاملے کے دوران ایک شخصیت کا آپ ذکر نہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کام مکمل ہوتا ہے تو ایسا ہے نہیں جنرل فیض عمید اسے کور کمانڈر وہ بہاول پور ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خبروں کے اندر آگئے ہیں پھر سے حالانکہ یہ وہ کور ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے جس کا اگر کوئی سیاسی اثر و رسوح ہو سکتا ہے تو یہ زیرو ہے یعنی جو نون پولٹیکل کور پاکستان کی تصور کی جاتی ہے وہ پہلے نمبر کے اوپر بلوچستان ہے اور بلوچستان میں نے کہا لیا بہاول پور ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گزرنوالا کی کور آتی ہے جنرل فیض عمید کا پشاور سے تباتلہ کیا گیا تھا اور یہی تھا شاید بہت سارے لوگ کا خیال یہ تھا کہ ان کو اس پورے جو مین سٹریم معاملات ہیں اس سے دور کیا جانا مقصود ہے لیکن اس کے باوجود ایک بار پھر معاملات ان کے حوالے سے خبروں میں ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس بار یہ معاملات خبروں میں آئے ہیں یہ وہ ہلکہ ہے جو اپنے آپ کو کہنے کو سو کالٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے اور آج کل شاید وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور جنرل فیض عمید کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے وہ شر انگیز بھی ہے اور وہ فوج کے اندر خلیج پیدا کرنے والی بات ہے لیکن حیران کن طور پ ابھی تک اس کو پر کوئی رد عمل نہیں آیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹور آپ جانتے ہیں کہ اس پورے ٹولے کے ترجمان ہیں جس میں حامد میر اپسار عالم یہ سارے کے سارے لوگ امار مسود وغیرہ ہیں اس نے اپنے وی لوگ کے اندر یہ کہا ہے پہلے اس نے ذکر یہاں سے شروع کیا کہ بنیادی طور پر مریم نواز شریف اور نواز شریف جن کا انڈائریکٹ جن کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں وہ ساؤتھ پنجاب والے جو کور کمانٹر ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر کور کمانٹر کون ہیں جنرل فیض حمید ہیں اور ان کے متعلق انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چھٹیاں مانگی کچھ فیملی کے فنکشنز تھے جس کے بعد ان کی کچھ میٹنگز بڑے شہروں کے اندر تیہ تھی تو جیسے ہی میل ملاقاتیں ہوئیں اور وہ چھٹیوں کے اوپر تھے تو ان کے ادارے کی جانب سے ان کی نگرانی کی جاری تھی اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ الفاظ کہنا اٹسل فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے والی بات نہیں ہے یا فوج کے حوالے سے ان کے پولٹیکل کردار جس کو جنرل باجبا کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کوئی پولٹیکل کردار نہیں ہوگا ہم جو ادارے ہیں ہم ان کا احترام بھی کریں گے اور یہ ہم یہ چیز کریں گے اب اس حوالے سے خاموش رہنا کہ کیا جب آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ شدید غصہ پایا جاتا ہے تو کیا وہ مقصود لوگوں کے لیے ہے یا اوورال فوج کی کوئی بھی پرسنیلٹی ہے اس سے متعلق ہے اچھا یہاں تک اس نے یہ بھی کہا کہ چھٹیاں دی گئی دوسرے نمبر پہ اس نے کہا جی ان کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی اب نگرانی کا لفظ استعمال کریں یا جاسوسی کا لفظ استعمال کریں کموں بیش ہیں تو ہم پلائی چلیں اس نے محتاط رہ کے نگرانی کا لفظ استعمال کر لیا ہوگا جس کے بعد اس کے مطابق کچھ ایسی میل ملاقاتیں جنرل فیض حمید کی ہوئیں تو ان میل ملاقاتوں کے بعد دو تین روز کے بعد ہی فوری طور پہ جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی انہوں نے اس شخصیت کی وہ جو سعود پنجاب والے کور کمانڈر ہیں پھر سعود پنجاب کے لئے صرف جنرل فیض حمید ہی آتے ہیں تو ان کی چھوٹیاں منسوخ کی گئیں ان کو کہا گیا آپ واپس اپنی جاپ کے اوپر آئیں اور آپ نے جتنے فیملی فنکشنز کرنے ہیں آپ یہیں پیک کریں اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے ایک کور کمانڈر کے اوپر ایک مقصود سل کا ادم اعتماد کا ذکر کر رہا ہے یا ان کے حوالے سے شر انگیز مہم چلائی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کا نام لے کے ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں اور آج کل جو بہت انقلابی بنے میں آپ سے تھوڑ دیر کے بعد آپ نواز شریف کی پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو گفتگو سنیں گے لائیو سے مرادی ایک ان کی ریکارڈیٹ پہلے سے ہے جو آج چلائی جائے گی انہوں نے بھی جنرل فیض حمید کا گزرانوالہ کے اندر نام لیا تھا آج باقی ساری باتیں قابل قبول ہیں لیکن چونکہ یہ تیش شدہ بات ہے کہ جنرل فیض کو ملائن کرنا ہے تو آپ نے ان کے بارے میں باتیں کرنی ہیں اب اندازہ اس بات سے کریں کہ پیمرا نے خود سے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا اور کہا تھا کسی بھی سزا یافتہ شخص کو پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر نہیں دکھایا جا سکتا بہت اچھی بات ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن نون لیگ نے کل اعلان کر دیا تھا کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ ایک ٹاک ہے اور وہ کینڈڈ ہے ہارٹ ٹو ہارٹ ہے تو بتایا گیا کہ چار بجے پاکستانی وقت کے مطابق وہ نشر کی جائے گی لیکن سب کو پتا ہے صرف ایک ریگولیٹر ادارے کو نہیں پتا جس کا نام پیمرا ہے صرف میں نے کہا کہ پیمرا اتنی مہربانی کر دے کہ اگر آپ نے اور کچھ نہیں کرنا تو کم از کم وہ جو آپ نے پابندی کا نوٹیفکیشن خود سے جاری کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ کسی بھی سزائی آفتہ شخص کی تقریر نشر نہیں کی جائے گی کم از کم وہ نوٹیفکیشن ہی واپس لے لیں تاکہ آپ کی بھی عزت رہ جائے اور بھرم رہ جائے کہ ریگولیٹر واقعی ریگولیٹر ہے اب آ جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کا ڈراب سین چونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ این آر او ٹو ہے اس این آر او ٹو کے تحتی ساگدار کی واپسی ہوئی ہے اس این آر او ٹو کے مطابق ہی مریم نواز شریف باہر گئی ہیں اس این آر او ٹو کے مطابق ہی کیا ہوگا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے اس این آر او ٹو کے تحت ہی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا پھر ان کی ڈسکوالیفیکشن سپریم کورٹ ختم کرے گی پھر سپریم کورٹ کہے گی یہ تاہیات تو ناہلی بنتی نہیں ہے تو پانچ سال ہے یہ اتنا سال ہے تو پانچ سال نواز صریف کا پورا ہو چکا ہے تو وہ بھی کوالیفائی ہو جائیں گے عمران خان بھی کوالیفائی ہو جائیں گے تو کہا یہ جائے گا دیکھیں جی لیول پلینگ فیلڈ ہے اب اس حوالے سے یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ والی بات یہ آج سب سے پہلے جو فواد چوہدری ہیں انہوں نے کیا مریم نواز نے جو کل کہا تھا کہ سٹے ٹیونڈ فر ایم این ایس ہارٹ ٹو ہارٹ ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد فرنکلی نواز صریف اب ہارٹ ٹو ہارٹ کیا بات کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کبھی حالیہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر فواد چوہدری نے جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں جو کی پوزیشن کے اوپر ہیں عمران خان کے بہت کلوز ہیں انہوں نے کھل کے پہلے تو وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ یا وہ طاقتور آج انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ نواز صریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہوئی ہے ہاو ویل ہی ریویل دا ڈیل ہی میڈ فر این آر او ٹوئنٹی ٹوئنٹی نہیں ہو پائے گا ان کے مطابق یعنی ایک پرانی ڈیل کی وہ بات نہیں کر رہے این آر او ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں اب چھپنے سے چھپیں گے نہیں اور نواز صریف دوسری جانب کیا فرما رہے ہیں وہ گرے ہیں جی منص سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا گیا اور فرمایا میرے دور کے اندر ہر چیز سستی تھی اور لوگ بڑے خوش تھے تو عمران خان کے دور کے اندر جو ہے لوگ مہنگائی ہوئے بھائی اب بھی آپ کا دور ہے آپ کا بھائی وزیراعظم ہے آپ کے بھائی نے مارچ سے اپریل سے لے کے اب تک کیا کر لیا ہے کہ انہوں بیانیاں ہیں عمران خان کا توڑ دیں عمران خان نے ایک ٹرم متعارف کروا ہی absolutely not نواز شریف فرما رہے تھے یہ مجھے پانچ ارب ڈالر پلیٹ میں رکھ کے دیئے گیا اور میں نے کہا تا absolutely not کم از کم نئے فکریں تو لے آؤ نئی لائنیں تو لے آؤ تاکہ پتا چلے کہ کم از کم آپ کے پاس کوئی narrative ہے پھر میں آپ کو ایک اور وہ جو فرما رہے ہیں کہ جناب میرا دور ایسا تھا اور اپنے اگلے دور کو تو شباز شریف کے دور کو تو نون لیگا اپنا دور مانتی بھی نہیں ہے شباز شریفی کیا بچارہ بند گلی میں داخل ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو عمران خان کے لیے ایک موقع کی بات ضرور بتاتا ہوں پہلی سامائی کے اندر پاکستان میں پیٹرولی مسنوات کی فروغ کے اندر تئیس فیصد کمی ہو گئی ہے سلانہ بنیادوں کے اوپر جس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں نے گاڑی کا استعمال کم کر دیا بائیک کا استعمال کم کر دیا جہاں جہاں پہ استعمال ہوتا تھا وہ چیزیں ذرا اور جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں جس کا مطلب ہے پاکستان کی معیشت آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہی ہے لیکن آپ کو اشتہارات کے اندر ٹی وی کے اندر مضمون کے اندر یہی نظر آئے گیا کہ بہت اچھا ساگڈار نے کمال کر دیا اب ذرا دو خبریں سن لیجئے سما نیوز کے مطابق لیگی رہنماوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف کے ساتھ مشاورت کی ہے جس میں پنجاب حکومت کو گرانے اور صوبے میں گورنر راج لگانے کے اوپر مشاورت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ رانہ سناولہ کی جو زمانت ہے وہ بھی کروانے کے اوپر اتفاق کیا گیا اب اس حوالے سے اگر آپ پنجاب حکومت گرائیں گے گورنر راج لگائیں گے یہ کس کو موقع دینے والی بات ہے عمران خان کو آگے سولہ اکتوبر کو الیکشنز ہیں وہ مزید عوام کے پاس جائے گا کہ دیکھو میں آپ لوگوں کو صحیح کارڈ دے رہا تھا میں راشن کارڈ دے رہا تھا اور یہ حکومت آپ کی گرانا چاہتے ہیں کس لیے؟ کیونکہ نواز شریف کو واپس لانا ہے اور اپنے مفادات پورے کرنے ہیں دوسری جانب ہر کسی کو اپنی پرائس شائیے عمران خان کے خلاف ووٹ کرنے کی تو ایمکم والوں کو جو مہاجر کے نام کے اوپر سیاست کرتے ہیں ان کو ضرور اس کی پرائس مل گئی ہے اب سے تھوڑا عرصہ پہلے کامران ٹیسوری کے نام کے اوپر تنازع ہو گیا تھا اور اس تنازع کے اوپر فاروق ستار کو بھی نکال دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کامران ٹیسوری جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں وہ ایٹی ایم ہیں ان کی فاروق ستار کی تو اس لیے وہ پارٹی میں انتشار کی وجہ ہے اب تھوڑا عرصہ پہلے ان کو پارٹی میں واپس دیا گیا اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایمکم پاکستان کے نام زد کردہ کامران ٹیسوری کو صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے سن کا گورنر لگا دیا ہے یعنی سن کے پڑے لکھے لوگوں کی یونیورسٹیز کے چانسلر کا نام اب کامران ٹیسوری ہے اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور وہ مہاجروں کا مقدمہ بھی لڑیں گے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایمکم یہ جو مہاجروں کے نام کے اوپر ساری قیمتیں لگاتی تھی اس کا ریزلٹ آپ کو سولہ اکتوبر کے اندر آج سے تھوڑے دین اکہ ہفتے کے بعد جو ہے عوام واضح انداز میں سناتی نظر آئے گی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ